جی سر بڑا مختصر سر چھوٹی سی بات ہے کہ سر میرا پارٹ اے تھا the number of unserviceable aeroplanes with PIA at present indicating also the reason for the same سر یہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسے جہاز ہیں جو ملکیت تو PIA کے ہیں اور وہ گراؤنڈ ہوئے ہیں اگر سر کو ایسی انفرمیشن ابھی ہے ابھی دے دیں ورنہ منسٹر صاحب بعد میں دے دیں دوسرا سر یہ جو ڈرائیلیز والا انہوں نے لکھا ہے پارٹ بی کا آنسر ہے جو پرچیس کی جائے گا ڈرائیلیز بالکل درست بات ہے سر بڑی اچھی بات ہے تو ابھی کوئی پروپوزل چل رہی ہے ڈرائیلیز کی اگر ہے تو وہ کیا ہے تینکیو جی منسٹر فور ایوییشن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد سر فرس افال می اپالوجیز فور بیگ لیٹ منسٹر صاحب ٹائم پہ آ کریں آپ چیئرمین تھے اس لیے میں کچھ نہیں کر رہا نہیں میں ماذا چاہتا ہوں سر وہ باہر کے وزیٹرز تھے جن سے وہ پریویٹیزیشن کا چل رہا تھے اس لیے سر ڈرائیلیز اور اس کے لیے بالکل بات چل رہی ہے اور یہ ایک آنگوئنگ پروسس ہے تو ابھی تک کوئی ملے نہیں ہے اگر اتینک صاحب کچھ کرا دے تو بھی دیو بہت بیرکل جی سینیٹر عثمان خان کاکڑ جی جناب چیرمن صاحب منسٹر صاحب سے میرے کوسچن ہے کہ ڈرائیلیز پہ اب کتنے ابھی تک کتنے جاز دے گئے ہیں ان کی کن ممالک سے منسٹر فر ایوییشن سر اس وقت ٹوٹل آٹ پی آئے کے اپنے ہیں بتیس ایٹر آٹ میں سے باقی موسٹی ڈرائیلیز پہ سینیٹر طلا محمود صاحب جی کتنے ہیں جی جی منسٹر صاحب میں سر آپ جب دیکھ آگے چل دے میں دیتے تو ہے جہاں ٹھیک ہے سائی پروان آیا صاحب حاضر ہوں لو کروس ٹاک چانڈیو صاحب چیئر سے بات کریں جی تو آپ چیئر سے بات کریں جی سر پڑھ کے آئے سارے لیکن پیجے سوال اتنے تھے کہ اس میں درہ سر آپ اگلا سوال پوچھ لے پہ جی سپلمنٹری جی سینیٹر طلا محمود صاحب جی سر یہ ماشاءاللہ سمرو صاحب نے جواب تو بڑا صحیح دیا ہے تفصیل سے میں سر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ چھ جہاز ہیں جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تشریف رکھیں سینیٹر صاحب تشریف رکھیں جی اس کی رپیر جاری ہے نمان وزیر صاحب ڈونٹ پروس دلائن جی بات کر رہے ہیں تشریف رکھیں جی سینیٹر صاحب میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مرمت کب تک کمپلیٹ ہو جائے گی منسٹر فور ایوییشن صرف یہ ابھی تک پیسے نہیں ہیں انجنز کے لیے جو ہے موسلی وہ ہیں اور فنڈز ریسٹ کرے فیننس میری سے بات چیت چل رہی ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ حج سے پہلے ہی ہو جائیں گے ورنہ مراجو آپریشن ایفیکٹ ہو جی تک سینیٹر محمد طلا محمود سیونٹی سیکس جی آنسر ٹیکن از ریڈ اینی سپلیمنٹری یہ سوال بھی الحمدللہ بڑا مدلل دیا ہے لیکن اس میں یہ جو ڈیٹیل ہے بہت زیادہ ہے میرا اس میں پوائنٹ اس میں کام ساری چیزیں ہیں اگر تو یہ بہتر سمجھتے ہیں تو مجھے اس کے بارے میں بعد میں اگر یہ ڈیٹیل دے دیں یہ کیونکہ میں اس میں پڑھنا شروع کروں گا یہ تو وہ تقریباً چھ سات سو صفحے ہیں جی منسٹر فار ایوییشن جی بعد میں اگر کہیں گے تو میں بعد میں بریفنگ لے لوں گا جا کے باٹھے جیسے کہ ہے تو بالکل ایسی بات ہی تعداد زیادہ ہے بعد میں پھر ان کو بتا دیں سر وہ پلین کا یہ ہے جی جی بیس ڈائی لیز پہ ہے سینیٹر کوڈا بابر جی سپلیمنٹری شکریہ سر منسٹر صاحب سے میرا یہ ہے اتنے ساری ماشاءاللہ سے چیزیں ہو رہی ہیں سر بدستان میں کوئٹا گوادر اور اسلام آباد سے سی پیکس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں بہت سارا بزنس آ رہا ہے بہت سارے لوگ وہاں پر بزنس کرنا چاہتے ہیں ہمارے انویسٹرز جانا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ فلائٹس نہیں ہیں گوادر ٹو کوئٹا یا گوادر ٹو اسلام آباد اور لاہور باقی ملک سے جھڑا ہوا نہیں ہیں کیا اسلام آباد سے یہاں سے یہ جو پرچیزنگ ہو رہی ہے یہ جو وہ آ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایسا پلین ہے کہ وہ جہاں بھی یوز کیے جائیں گے جی منسٹر فر ایوییشن سر بالکل پلین ہے جیسے جہاز آئیں گے گوادر ائرپورٹ کی اوپر بھی کام شروع سینیٹر جاوید عباسی صاحب جی سر منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم جو آئیٹم ہوا رہے ہیں وہ پاکستان میں میں ایفیکچر نہیں ہوتے یہ بلکل ٹھیک ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ پیپرا روز کبھی ہم کوشش کرتے گے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کوئی بیڈنگ کمیٹی بناتے ہیں اگر کوئی بیڈنگ کمیٹی بنی گئی ہے اس وقت تو اس کے کون کون سے میمور ہے اور یہ کب بنائی گئی ہے اور ان کی اور ایفیشن پیپرا رول سالو ہوتے ہیں باقاید بیڈنگ سے وہ تو ریکوائرمنٹ ہے وہ پلیننگ والے اور جو ان کے اپنے ہیں انجنیرنگ والے وہ مل کے دیکھتے ہیں اور پھر جو اپنے کمیٹی کے رول ہے وہ بیڈنگ مانگواتے ہیں وہ پیپرا بھالے اس میں بی آتے ہیں کون دیکھتا ہے جی پی آئی کا بورڈ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے جی پی آئی کا بورڈ ہے جی پی آئی کا بورڈ ہے جواب دی پوچھیں کیا ہے میں بالکل حاضر ہوں میں نے یہ چھوٹا سا ادھر جی ایڈریز دا چیئر جی میرا چونکہ روخ آپ کی طرف ہے تشیلیے میں سر سر سائل لیتا ہوں میں نے آپ ادھر روخ رکھیں میں صرف یہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ پیپرا رول جو کہہ رہے ہیں ان کو ضرور افضار کرتے ہوں مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس کے نیچے اگر یہ پرچیز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ ایکوپیمنٹ ہیں جو یہ پرزہ جاتے ہیں جو یہاں نہیں منیفیکچر کرتے ہیں ہم دنیا سے مانگواتے ہیں یہ بات بھی میں مانتا ہوں میں صرف اتنی سادھا بات پوچھ رہا تھا کس کے لیے کوئی بیڈنگ کمیٹی آپ نے بنائی ہوئی ہے وہ کرتی ہے کون اس کو دیکھتا کون ہے اور اس کے اوپر اگر جو آرڈر دیتا ہے وہ کون دیتا ہے وہ کون لوگ ہیں جو یہ آرڈر دیتے ہیں جی مینسٹر صاحب مینسٹر فر ایویشن سیناٹر سید محمد علی شاہ جاموت سیناٹر سید محمد علی شاہ جاموت میمبر is not present replies treated as late on the table سیناٹر لیاقت خان ترکی جی سیناٹر صاحب question number boleyn جی question number one answer taken as red any supplementary جی supplementary ہے میں منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی tentative دے 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 کہ پی آئی فلائٹ پشاور سے کب آپریٹ ہوں گی thank you جی جی منسٹر فر ایویشن سر پشاور سے امید ہے انشاءاللہ تین چار مہینے تک بھی hope to night landing کی permission لے لیے اور اس کے بعد اپنا جہاز کا بھی جو ہے وہ arrangement ہو رہا ہے تو we are hoping کہ تین چار مہینے تک تب تک لاہور اور کراچی سے جاری ہے فلائٹس thank you سینیٹر محمد طلا محمود question number four answer taken as red any supplementary سر اس میں انہوں نے جون 2018 کا ڈیٹا نہیں دیا اس کے علاوہ یہ فرسٹ جولائی 2018 سے up to date ڈیٹا جو ہے وہ بھی انہوں نے نہیں دیا اس کے اندر آپ دیکھ لیں اس کے اندر جو میں نے مانگا تھا پچھلے پانچ سال کا up to date وہ تو نہیں آیا انہوں نے پچھلے چار سال کا دیا ہے اور اس کے بعد گیرہ مہینوں کا دیا ہے اس کے علاوہ اس میں ایک ایک problem اور بھی ہے انہوں نے کہا کہ جو اس کا question b تھا میرا جس میں انہوں نے کہا جی ہم آپ کو یہ cd کے ذریعے آپ کو اطلاع دیں گے cd کے پہلے تو وہ ادھر کوئی ایسا system نہیں تھا اب یہ cd اگر ہے تو cd کو کہاں سے دیکھیں اور کس طرح supplementary اس کا یا تو اس کو committee کو refer کر دیں وہاں بیٹھ کے دیکھ لیں ایک ڈیٹا بہت زیادہ ہے وہ cd ہے ہمارے پاس senate secretariat میں آگے ہم دیکھ رہے ہیں تو اس لیے ہم اس کو print کر کے پھر آپ کو دے دیں گے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اس کو پھر defer کر دیں کیس کو نہیں defer نہیں کر دیں منسٹر صاحب جواب دیں نا جی اس کا نہیں اس کا چاہی جو جی منسٹر صاحب کامرس کے آپ جواب دیں گے نا جی کامرس منسٹر is with the PM صاحب on the foreign trip first of all the data is being provided of the five years پانچ سال کا ہے دوسرا صحیح ہے کہ جو recent data ان کو چاہیے وہ ہم کو پروائیڈ کر دیں گے باقی سارا پانچ سال کا data ہم نے پروائیڈ کیا ہوا ہے cd دینے کی وجہ یہ تھی کہ it was so extensive it was composed of thousands of pages so it was probably possible for them that's why cd has been given جی ایک cd کی کاپی ان کو دیں آپ تشریف رکھیں جی supplementary حتیق شیخ صاحب صاحب میرا تھوڑا سا technical سوال ہے صاحب منسٹر صاحب اگر سمجھے تو جواب دے دیں کہ ابھی یہ جو data ہے یہ تو ہے ہی ہے سر fbr نے recently یہ جو گاڑیاں import ہو رہی ہیں ان کے بارے میں کوئی sro نکالا ہے اگر ان کے knowledge میں ہے تو اس کا بتا دیں because یہی sector میں صرف سوال پورا کرنا سر میں کیوں پوچھ رہا ہوں کہ یہی sector جو import کر رہا ہے وہ سخت پریشان ہے اس system کی وجہ سے جی منسٹر فور ایوییشن جی منسٹر فور کومرس ایوییشن ہے کومرس کے سوری کومرس جی سوری سوری جی سر کبھی کبھی انسان خیالات میں گم ہو جاتا ہے کیا کریں جی اب ایوییشن منسٹر سامنے بیٹھے تیس کی اس عمر میں بھی گم ہوا جا سکتا ہے جی منسٹر صاحب سر اس کا بلکل میں نے اس پہ آج ان سے question سامنے آیا ہے i have got a backhand knowledge of this a new sro regarding this issue has been issued the basic purpose of that was to increase the foreign آپ کی جو foreign exchange آتی ہے اب ہوگا یہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ they would have agents who would be buying or arranging cars for the local dealers from outside pakistan payment would be done here اب یہاں یہ ہے کہ payment آپ کی through proper banking channel ہوگی اس sro کے بعد anybody who is importing a car to pakistan from abroad یہ چھوٹی گاڑیوں کا ہے luxury vehicle یہ پہلے سے چل رہا تھا چھوٹی گاڑیوں پہ بھی ہو گیا ہے proper اس کی money trail آئے گی it will be وہاں پہ ایک bank ہوگا اس آدمی کا جو بھی جس نے بھی یہاں پہ بھیجنی ہے اور یہاں جو پاکستانی bank سے through that bank to this bank وہ purchase ہوگی تاکہ آپ کا جو import bill بہت زیادہ بڑھ رہا تھا پیسہ اب foreign exchange کی صورت میں پاکستان میں آئے گا just to increase your foreign exchange سینیٹر کودہ بابر جی supplementary سر جی منسٹر کومیس تو اتر نہیں ہے لیکن میں ان کے میں بھی لانا چاہتا ہوں کچھ ابھی سر industries and production کی ہماری standing committee کی meeting وہی سینیٹ کی تو وہاں پر میں tractors جو بناتے ہیں production میں وہ آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنا یہ گرمینسز شو کیے کہ tractor کی انڈسٹری جو باکستان کی بہت اچھی انڈسٹری ہے بہت سارے لوگ ہیں ان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے اس بات پہ کہ گورنمنٹ نے ایک تو ان کے taxation سے related دوسرا گورنمنٹ یہ کومیرس جو منسٹری ہے کومیرس ان ٹیک سٹائل وہ allow کرنے جا رہی ہے یا اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ وہ allow کرے گی five years old import of five years old tractors میں صرف clarification چاہ رہا ہوں کہ کیا گورنمنٹ ایسا کچھ ہے انانس کرنے جا رہی ہے کہ پانچ سال پرانی tractors import کر سکتے ہیں اوکی جی جی minister for parliamentary affairs سر i don't have information regarding this i would i would not seek a fresh question from them i'd ask the concerned minister and furnish information on this table اوکی جی thank you جی سینیٹر محمد طلا محمود صاحب جی جی سر question number five answer taken as read any supplementary supplementary میرا یہ سوال ہے اس میں کہ یہ دکھا رہے ہیں کہ air blue کے آٹ ہیں اور وہ بھی فالد انتہار ہے ٹوٹل اسی طرح سرین کے بھی اب دو ائر لائن ہیں جن کے لیے انہوں نے لائسنس یا ان کا پروگرام ہے شروع کرنے کا ایک تو مجھے بتا دیں کہ ان کی سرویس کب تک شروع کریں گے اور دوسری میری ریزرویشن یہ ہے کہ پچھلے دن مجھے کراچی جانا پڑا تو میں ایکانومی کی ٹکٹ سرین ائر لائن نے مجھے ایکانومی کی ٹکٹ ون وے ایباؤٹ سین تیس ہزار دو تین سو روپے اوپر نیچے انہوں نے دی کیا آپ لوگ نے کھلی چھٹی سب کو دی بھی ہے کہ اتنی بڑی رقم ایکانومی کلاس کی جی منسٹر فور ایوییشن سو جی طلاح ساب کو جو پوائنٹ ہے بڑا اہم ہے اس میں جتنا پہلے بک کر آئے اتنا سستہ ہے جیسے فلائٹ کا ٹائم مزی بڑھتا جاتا ہے یہ پہلے ریگولیٹ ہوتے تھے دوہزار پندرہ کی ایوییشن پالیسی میں دی ریگولیشن کر دی انہوں نے اس کی اب کوئی کنٹرول نہیں ہے ہم جو نئی پالیسی بنانے اس میں ہم دیکھ جی منسٹر سا جی جی منسٹر سا کل پرسن کیم تک جی وہ سی پیشل پرسن وہ نی ینگ لڑکے تھے ہیدر اس کا نام ہے سوشل میڈیا ایکٹیویس ہے جی سوشل میڈیا 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 سوشل سوشل نے جی گیا تو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو اچھے ائرلائنز ہیں فورن کے سر اس طرح کیسے پیسیفک ہے جو بھی ہے وہاں پہ ونس پرسن ہو جی 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 سی سی جی منسٹر صاحب میں ویسے ان کو بتا دیں جی تینکیو چیرمہ صاحب جناب چیرمہ صاحب منسٹر صاحب نے کہا کہ نئے نیجی ارلائنز کو ہم مزوری کے لیے لائسنس دینا چاہتے لیکن کیا منسٹر صاحب فرمائیں گے کہ موجودہ جو ہماری قومی ارلائنز ہے اس کی لیے کیا سٹیٹیجی ہے نیور ارلائنز کی اور جو ہے ان کی پوزیشن اور سرویسز کو سٹینتن کرنے کے لیے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں جی منسٹر فر ایوییشن سر پی آئے کی ری سٹرکچرنگ شروع ہو گئی ہے اور ابھی تک اس کی جو ہے اپنا اسیسمنٹ ہی چل رہے کہ کیا کیا روٹس ہیں کچھ ہم نے بند کر دی کچھ خرچے کم کی ہیں باقی دیکھ رہے ہیں کہ اور کہاں سے ریونیو بڑھ سکتا ہے اصل بات ہے ریونیو تشریف رکھیں پہلے سننے پوری جوب اس کے بعد بات اصل بات ہے ریونیو اس کا پورا ایک ماسٹر پلین تیار کیا جا رہا ہے جو کہ ایپریل تک انشاءاللہ will be in a position to judge and بتا سکیں گے سینٹر ڈاکٹر اشوک کمار شکریہ جنابی چیرون صاحب میرا منسٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ ایروشیا ایرلائن پہلے ہوتی تھی ان کا اور سیویل ایویشن کا کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایک رنننگ ایرلائن تھی اور بند کی گئی جی منسٹر فار ایویشن سر یہ میرے پاس تفصیل نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس کو مالی بہران تھا کچھ ٹیکنیکل بھی تھے خود ہی بند کر دی تھی جو گروپ جو اس کے سپانسر تھے میں بتا کر کے بتا سکتا ہوں آپ ان کو پھر دے دیں جی اس کی رپلائی سوک کمار صاحب کو جی سینٹر میا محمد عتیق شیخ question number six answer taken as read یہ پیج نمبر بارہ میں جو انیکس انیکسچر لگا ہوا ہے سر اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ جو میرا سوال تھا سر وہ یہ تھا کہ کیا جو جو سامان آتا ہے ائرپورٹ پر ان میں سے چیزیں نکال لی جاتی ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سر منسٹری نے مان لیا کہ یہ ایسا ہوتا ہے چونکہ بہت ساری ویڈیوز تھی اب سر اس کے اوپر دوسری بات یہ آتی ہے کہ ان میں سے صرف یہاں پر لکھا ہے نیشن ہی کافی تھا ایف آئی آر ہوئی اگر ہوئی تو کن کی ہوئی اور سب سے ضروری سر یہ اگر ہم تھرٹی ٹو نمبر پر جائیں پیج نمبر بارہ کے جو عباد علی ہے اس میں سر پروٹوکال آف دا پرسن کیرنگ نارکوٹیکس یعنی کہ جو لوگ نارکوٹیکس میں انوالو ہیں کیا ان کے خلاف بھی ایف آئی آر ہوئی جی منسٹر فور ایوییشن سر ہم نے تو اتنا ان کو جو ہے ٹرمینٹ کر دیا آگے میرے پاس علم نہیں ہے کہ کس کس کی پولیس میں انہوں نے پرسو کیا یا نہیں کیا میں چیک کر دوں مسٹر صاحب تیاری کر کے ہیں چیک کریں سپلیمنٹری کوئسٹنز کی آگے جو ایکشن ہے جی سینیٹر آزم سواتی صاحب جی سپلیمنٹری سر آنریبر منسٹر صاحب سے پوچھ رہا ہوں لیکن مسئیفت یہ ہے کہ دو تین دن پہلے آئے انفرویشن نہیں ہوگی ابھی کوئت میں تقریباً ایک سو کے قریبے سوقت ڈرگ سمگل کر کے وہاں پہ گئے ہیں اور یہی لائن اور یہاں پہ سکسٹی فور تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کی تباہی ہے کہ اگر سکسٹی فور لوگ سفر کرنے والوں کا سامان جو ہے وہ چوری کریں تو کیا کوئی نیا میکنزم انٹروڈیوز کیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں جس سے کم از کم جو ہے اس پس منظر کو روکا جائے گا اور اس برائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے گا جی منسٹر فور ایوییشن ڈیویزن سر اس میں انٹین نارکوٹیکس اے ایس ایف اور اپنا ائرپورٹ کے اپنے جو ہیں وہ بھی ائرپورٹ سیکیورٹی فورس تینوں جو ہیں ان کو اب چیک کرنے لگے ہیں اس کو سٹینٹن کیا ہے کیمرہ بھی لگائے گئے ہیں سکینرز بھی لگے ہیں اب یہ تینوں بیگیج کو کٹھے دیکھتے داکہ پیسجر انکنوینن لگو اور سب ایک دم کٹھا دیکھ لیں کوئی چیز لپ نہ ہو جائے آغاش حاضب درانی سینیٹر آغاش حاضب درانی جی چیئرمن صاحب یہاں پہ این ایکس چیر اے میں چیئرمن صاحب انہوں نے تین چار طرح کی ایکٹیوٹیز کا ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے سسپیشیس ایکٹیوٹیز مال پریکٹیسز اور انڈیزارڈ ایکٹیوٹیز تو کارنلی منیسٹر صاحب یہ بتائیں گے ان تینوں میں ڈیفرنس کیا ہے کیا سسپیشیس ایکٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں کن کو کیٹیگرائز کیسے کیا ان سب کو انہوں نے جی منیسٹر فور ایوییشن ڈیویشن میں نے بھی یہی پوچھا تھا they all come around to کہ انڈیزاریبل تھی سسپیشیس ہو یا دوسریوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں جو ہے چیزیں وہ چوری کرتے پکڑے جائے تھے تو it is actually انڈیزاریبل ایکٹیوٹیز یہ کیٹیگرائزیشن جو ہے انہوں نے ایسے الیبریٹ کر دیا سینیٹر طلا محمود صاحب question number seven answer taken as red any supplementary جی جی سر اس پہ میرا یہ جو انہوں نے انیکشر دیا ہے اگر آپ انیکشر دیکھیں گے تو ایک جگہ پہ